جنات آ جاتے ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں ڈھائی ہزار کرسیاں لگائی تھی اور میں نے تمام ناقدین جو ہمارے بھی ناقدین رہے ہیں ان سے بلکل رینڈم چیک کیا ہے اور کچھ لوگوں سے ڈیٹیل میں بھی چیک کی ہیں سارے چیزیں سات ہزار سے زیادہ کوئی بھی فیقر نہیں بتا رہا کہ سات ہزار میکسیمم سات ہزار لوگ تھے اب کراچی جیسے شہر میں لیاقت آباد میں سات ہزار لوگوں کا جلسہ کر رہے ہیں سات ہزار تو بھائی ان کے کانسلرز اور ان کے چیئرمنز اور ان کے سارے اور جبکہ پورے سندھ بر سے لوگ منگوایا تھے تو چار ہزار کانسلرز ساڑھے چاڑھے بیالیس سو کانسلرز تو کراچی میں ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں ان کے گارڈز ہیں ان کا سٹاف ہے پھر ہیدراباد سے کانسلرز گئے ہیں پھر میٹر خاص سے کانسلرز دائے تو سات ہزار تو یہ الیکٹیڈ لوگ ہیں تو پھر عوام کہاں گئی عوام کہاں گئی تو وہاں ناکام ہو گئے اب یہاں جلسہ کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں اپنے ساتھ گاڑیوں میں لوگوں کو لے کر گھوم رہے ہیں جہاں جہاں ہم لوگ گئے وہاں وہاں کی فوٹ پرنٹس ہیں ہم میر پر خواست گئے ہم نواب شاہ گئے ہم اندوروں نے سندھ گئے اسی فوٹ پرنٹ پہ جو چل لیں حجب بھئی اب یہ کانس ہو رہا ہے سب کچھ لوگوں ہیدر آباد کے لوگوں یہ یہ خراجات کیسے کر رہے ہیں کل کل کے اخبار میں ہیدر آباد کے لوگ بھی ہیدر آباد کے میر کا نام نہیں جانتے ہوں گے ہیدر آباد کے میر کا نام نہیں جانتے ہوں اس لئے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہو کر ہی نہیں سکتا کچھ وہ ہیدر آباد کے میر کا نام جانتے نہیں ہوں گے ہیدر آباد کے لوگ ہم نے ایک بڑے بڑے انکر سے پوچھا کہ ہیدر آباد کے میر کا نام بتا دو آپ لوگ تو ایتراباد کے اس کو پاکستان کا تیسرا چوتھا بڑا شہر ہے سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے ایتراباد کے میر کا کسی کو نام ہی نہیں پتا کل نام پتا چلا ہے ایتراباد کی میر کا لوگوں کو پہلی دھوا پاکستان کے لوگوں کو کیسے کیا اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا کوئی بڑے بڑے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے کوئی لوگوں کی خدمت کر دی کل کوئی جس سے لوگوں کو نام پتا چلا نہیں نہیں کل اس اس گمنام گمنام میر کا ایک کارنامہ سامنے آیا ہے بہتی لیڈنگ نیوز پیپر میں اور بالکل ڈیٹیل کے ساتھ سبوت کے ساتھ کہ چالیس کروڑ اوپے چالیس کروڑ اوپے وہ ہیدر آباد کے میر نے ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لیے چالیس کروڑ اوپے کی کرپشن کی پوری داستان ہیدر آباد جیسے شہر میں جہاں پر چار روپے بھی بہت امپورٹنٹ رکھتے ہیں اتنا کام ہے بہت اہمیت رکھتے ہیں چار روپے بھی وہاں پر اس نے چالیس کروڑ اوپے کا غبن کیا ہوا ہے چالیس کروڑ اوپے کی کرپشن کیوئی ہے تو ایک اسٹوری آئی ہے یہ تو ایک اسٹوری آئی ہے تو ہیدر آباد کے لوگوں یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں یہ جو کھانے چل رہی ہیں یہ جو بینر رکھ رہے ہیں یہ تمہارے یہ تمہارے اوپر لگنے والے پیسے جس سے پانی آنا تھا تمہارے گھر پہ جس سے سفائی ہونی تھی جس سے جس سے سڑکے بننی تھی جس سے سکولوں میں تعلیم ہونی تھی اسپطالوں میں دو آنی تھی یہ اس پیسے سے ان کے میئر دونوں میئر کراچی والا بھی اور یہاں والا بھی غبن کر کے کرپشن کر کے اپنی پارٹی کو دے رہا ہے اور اپنے لوگوں کو کانسلروں کو لوگوں کے خدمت کرنے کے بجائے ان جلسوں میں لے کر جانے کے لیے یہ پوری ٹیم بلدیاتی ٹیم استعمال ہو رہی ہے تو یہ ہم تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ ان کو یہی تو پریشانی ہم سے کہ ہم نے ان کے کسی کالے کرتود کو چھوڑنا نہیں ہے لوگوں کو بتاتے رہنا اور بتاتے رہیں گے تو لوگوں یہ نیا غبن ہو رہا ہے تمہارے ساتھ آٹھ تاریخ کو آٹھ تاریخ کو جو یہ جلسہ ہے تمہارے بچوں کے خون پسینے کو چوز کر تمہارا خون کر کے معاشی خون کر کے تمہارا بلدیاتی خون کر کے میوسپلٹی کو تباہ برباد کر کے اس پیسے سے یہ جلسہ سجائے جا رہا ہے اور ثابت کیا کرنا ان کو ثابت کیا کرنا ہی جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ عوامی حمایت ہے تیرے ساتھ ایم ایم پی ایز ہیں نا سارے تو شک کیوں ہیں دو نمبر ڈاکومنٹز بنا ہے اس لیے شک ہے چائنہ کا ٹنگ کر کے ایم کے معاصل کی ہے اس لیے شک ہے ہاں تو یہ سارا کچھ ہیدر آباد کے لوگو یہ تمہارے پیسے سے یہ کر رہے ہیں تو یہ میئرز کو یہ چیئرمنوں کو پوچھو کہ تمہارے پاس پیسے ہماری خدمت کرنے کے لیے آ رہے ہیں تمہارے پاس پیسے اپنی پارٹی کو دے کر یہ جلسہ کروانے کے لیے آ رہے ہیں میں ہیدر آباد کے خاص طور پر اردو بولنے والوں سے مخاطب ہوں پیتیس سالوں سے تمہارا معاجر معاجر کر کے انہوں نے جو ہے خون چوسائے خود بن گئے معاجروں کا بیڑا غرق ہو گیا سارا سیکڑوں لوگ اس ہیدر آباد میں شہید ہو گئے نوجوان انہوں کے پاس آج نہ روزگار ہے نہ تعلیم ہے کوئی فیوچر نہیں ہے کوئی ہیدر آباد میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے کوئی بڑا صحت کا کوئی مرکز نہیں ہے جو شہر صاف سترا ہوتا تھا وہ بھی تبا برباد ہو گیا پینے کا پانی آتا نہیں ہے سیوریچ کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے نالیں اُبل رہے ہیں گڑر لائنیں اُبل رہی ہیں شہر کچھرا کنڈی بن گیا ہے تو سب کچھ تو معاجروں تم نے سب کچھ تو اس معاجر نام پر دے رکھا ہے اب اگلی الیکشن میں اور کیا دو گے بھئی یہی سیڈے دوبارہ دے دو گے اسی معاجر نام پر دوبارہ الیک کر دو گے اگر تو اور نیا کیا آ جائے گا تو یہ گد ہیں گد یہ گد ہیں معاجروں معاجروں کے بچوں معاجروں کے جسم خوردہ جسم سے چونچیں ڈال کر اپنی چونچ ڈال کر یہ گد آج بھی خون اور خون چوس رہے ہیں بوٹیاں نوچ رہے ہیں یہ گد ہیں ان کو اپنے مزے کے لیے اپنی عیاشیوں کے لیے معاجروں کا نام استعمال کرنا ہے انہوں نے معاجروں کو پورے پاکستان سے الک کر دیا کارڈ دیا توڑ دیا لڑوا دیا اور معاجروں کے بچوں کو مروا دیا معاجروں کی ماں کو بچے چھنوا دیئے لاپتہ کروا دیئے بچے سیکڑوں لوگ جیلوں میں پابندے سلہ سل ہیں سیکڑوں ہزاروں لوگ دربدر ہیں اس ملک میں اس دنیا بھر میں جو کہ اپنے گھروں کو نہیں آسکتے مرے بے باپ کو کاندھا نہیں دے سکتے معاجر نوجوان بینوں کی شادیوں میں نہیں آسکتے غم خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے پوری نسل تباہ برباد کر دی ابھی بھی کہتے ہیں اور دو اور دو ان میں سے کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان میں سے کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی بھی معاجر نوجوانوں کو ہی مرنے مارنے پہ تیار کر رہے ہیں ان کا لیڈر کہتا ہے کہ اگر معاجروں کے ساتھ یہ ہوا یہ جو ہو رہا ہے اگر معاجروں کو نہیں مانا گیا سوک اور جب جب اپنی ناراضگی آتی تو معاجر استعمال کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ معاجر کلم کے بجائے ہتھیار اٹھائیں گے اب بغیر تو جب وہ ہتھیار اٹھائیں گے تم تو ان کو ان کو انہی نہیں کرتے تم تو کہتا ہے کرمنل ہیں ہم صاف ہیں ہم صاف سترے لوگ ہیں اور یہ سب لوگ کرمنل ہیں تو تم کیسے کہتا ہو کہ ہتھیار اٹھائیں گے تم کراچی میں بیٹھ کر سندھ کو دو ٹکرے کرنے کی بات کرتے ہو سوبے کا نعرہ لگاتے ہو معاجروں کے لیے سوبے کا نعرہ لگاتے ہو ایک سو پیسٹھ کلومیٹر آگیا حیدر آباد آتے ہو تم کہتا ہو نہیں سندھ تو ایک رہے گا ڈیلھ سو کلومیٹر میں تمہاری جو ہے وہ ہیدر آباد آتے آتے تمہاری سوچ بدل جاتی ہے کراچی میں بیٹھ کر تم کہتے ہو فارض اتار کہتا ہے کہ سوبہ بنائیں گے ہیدر آباد میں آگر کہتا ہے کہ سندھ کو ہم دو لفت نہیں کرنا چاہتے توڑنا نہیں چاہتے جہاں پر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دو لفت نہیں کرنا چاہتے اسی دن اس کا ڈیپٹی کنوینر وہاں پر بیٹھ کر معاجر سوبے کی بات کرتا ہے کراچی میں کون لوگ ہو تم لوگ یار کس کو بے وقوف بنا رہے ہو کدھر جا رہے ہو کتنا بے وقوف سمجھتے ہو اس کمیونٹی کو کیا کر رہے ہو تو میں اس پاک سکرا حیدر آباد میں رہنے والے تمام معاجروں سے سندھیوں سے پنجابیوں سے بلوچوں سے تمام قاسمہ آباد میں رہنے والے تمام سندھیوں سے لطیفہ آباد میں رہنے والے تمام معاجروں سے سب سے کہتا ہوں ساری زبان مسالک کے بولنے والوں سے کہتا ہوں کہ ان کی تابوت میں آخری کیل تھوکنے کا ٹائم آ گیا ہے ان کی تابوت میں آخری کیل تھوکنے کا ٹائم آ گیا ہے اور ہم بیلٹ کے ذریعے ہم بیلٹ کے ذریعے ان کو بیلٹ کے ذریعے دفن کریں گے ہم بیلٹ کے ذریعے ہم انتخابات میں بیلٹ کے ذریعے دفن کریں گے حیدر آباد والوں تیاری کرو ان کو جب یہ ووٹ مانگنے کی اگر اس وقت تک تو یہ رہیں گے نہیں اور اگر یہ ان کی بغیرتی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے تو شاید جو ہمیشہ انہوں نے مجھے اس معاملے میں غلطی ثابت کیا ہے کہ کتنے بڑے بغیرت ہیں میں سمجھتا تھا اتنے ہیں لیکن جب جب یہ ٹائم آئے انہوں نے اس سے بڑا ثابت کر دیا اپنے آپ کو تو انہوں نے اس بغیرتی میں ساری لیمٹ کروش کر کے ہو سکتا ہے کہ تمہارے ان ساری کار کردے گی کہ باوجود تمہارے دروازوں پہ یہ ووٹ لینے کے لیے آ جائیں اس لیے کہ ان کی بغیرتی کا کوئی کمپیریزن نہیں اسی کچھرے پہ کھڑے ہو کر گٹر کی پانی میں کھڑے ہو کر یہ تم سے دروازہ نوک کر کے ووٹ مانگنے آ جائیں جس گھر کو نوک کریں گے اس گھر میں پانی نہیں آ رہا ہوگا اس کے بچے بیمار ہوں گے لیکن شاید یہ تمہارا دروازہ نوک کر لیں اس لیے کہ پیسہ بڑا ہے وہ کہتے ہیں نا عزت آنی جانی چیزیں انسان کو ٹکا کے بغیرہ دونا چاہیے ان پر یہ مثال جو ہے بلکل پوری اترتی ہے انہوں نے اسے اتنی سن رکھا ہے تو یہ شاید ووٹ لینے آ جائیں لیکن اگر یہ آ جائے آ گئے ہیدر آباد کے لوگوں لطیف آباد کے لوگوں قاسم آباد تمام ہیدر آباد پوری ڈیویجن کے لوگوں اگر یہ ووٹ لینے آ گئے تو بس یہ ان کو اندر ہی بلالے نا گھر کے اندر دروازہ کھول کے اندر بلالے نا ان کو گھر کے اندر اور آگے میں کچھ نہیں کہہ رہا ان کو باہر نہیں دروازے بھی نہیں بات کرنا ان کو دروازہ کھول کے بلو آؤ جی ووٹ دینے کے تیاری کرنے بیٹھ گا ذرا ان کو اندر بلالے نا گھر کے اندر اب ان سے گھر کے اندر بلا کر بات کرو ذرا باہر یہ بہت سارے بڑے کیمرے شیمرے سب چیزیں ہیں تو اب ان کو گھروں کے اندر بلاو ذرا ان کو بتاؤ کہ دھر کے حالات ان کو بتاؤ کہ جے وہ کیا حشر کر دیا ہے تم نے اس قوم کا تو ان کو یہ بتانے کی ضرورتیں اگر یہ آگئے تو انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت پاک سرزمین پارٹی کا ہے آنے والا وقت وطن پرستوں کا ہے آنے والا وقت پاکستان میں بھائیوں کو اور سن میں خصوصاً بھائیوں کو بھائیوں سے جو جو مل گئے ہیں اس کے ایگزیبیشن کا ٹائم ہے اس کے شو آف کرنے کا ٹائم ہے اور تقدیر بدلے گی کل سپریم کورٹ نے ڈاکومنٹری دکھائی ہے ویڈیو دکھائی ہے جس میں حیدر آباد بھی شامل ہے جس میں حیدر آباد بھی شامل ہے جس میں بتایا کہ لوگ گٹر کا پانی پی رہے ہیں جس میں کراچی بھی شامل ہے جس میں یقیناً لالکانہ بھی ہے سکھر بھی ہے لیکن حیدر آباد بھی شامل ہے بھی حیدر آباد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ویڈیو دکھائی ہے تمہاری حکمرانی ہے یہاں پر تمہارا ناظم ہے تمہارا تمہارے ایم پی ایم این ایز ہیں تو تمہیں شرم آنی چاہیے پھر یہ کہتے ہیں کہ جی سینسز میں بڑی جو یہ ایک انہوں نے نعرہ لگایا ایک بات کر کے ابھی بھائی سینسز میں تو جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے سندھ کے شہری لاکھوں کے ساتھ تو آپ نے کیا کر لیا ایک جلسہ کی ہے بس آپ کے پاس اسیمبلی ہے آپ کے پاس ایم این ایز ہیں آپ کے پاس ایم پی ایز ہیں آپ نے اگلے دس سالوں کے لیے یہ سینسز جو وہ اس شیسندھ کے لوگوں کے ساتھ یہ گلے کا ہار بننے جا رہی ہے یہ زیادتی ستر لاکھ آپ نے کیا کیا آپ کے ایم این ایز نے کیا کیا ابھی دو مہینے رہ گیا ابھی کم سے کم بھائی جھوٹی تڑی لگا دو حکومت کو کہ بھائی تمہیں استفعہ دے دو گئے ابھی جھوٹی 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 ایک دھمگی دے دو حکومت کو کہ اگر یہ سینسز میں ریویو نہیں کیا گیا جو کہ کھلی زیادتی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سندھ کا تمام دانشور کہہ رہے ہیں سندھ کے تمام اخبار والے کہہ رہے ہیں سندھ کے تمام سویس سوسائٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں آپ دون اخبار جیسا اخبار جو وہ بغدہ اس پہ اداریے پہ اداریے لکھ رہا ہے اس پہ ٹی وی پہ بات کر رہا ہے تمام اخبار والے کر رہے ہیں سب پورے سندھ کے لوگ یونیورسلی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ زیادتی ہوئی ہے آپ جو کہ شہری علاقوں کے جن کے پاس ووٹ ہیں جن کو لوگوں نے اختیار دے رکھا ہے آپ صرف تقریر بات جلسہ کر کے بات کرو پریکٹیکلی کیا کر رہا ہے ابھی دو مہینے تین مہینے رہ گئے ہیں ابھی کم سے کم حکومت کو کہو کہ اگر آپ نہیں کرتے اس کو ایشو تو بناو نہیں کرتے تو ہم ریزائن کرتے ہیں لیکن وہ آخری ٹھیکے کون لے گا پھر آپ ریزائن کر دو گئے تو آخری ٹھیکے کون لے گا پھر یہ چالیس چالیس کروڑ اوپے کی کرپشن جو نکل کر آ رہی یہ کون کرے گا تو ہیدر آباد کے لوگوں اب انہوں نے تو کچھ بتانے کے لیے چھوڑا نہیں ہے یہ تو سب کچھ بتا چکے اب ہم نے فیصلہ کرنا اور فیصلہ ہم نے انشاءاللہم دلاللہ جو ہے وہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم انشاءاللہ بیلٹ کے ذریعے اپنے اوپر ہونے والے ان زیادتیوں کا ازالہ کریں گے بیلٹ کے ذریعے انشاءاللہ ان تمام کلپریٹس کا خاتمہ کریں گے میں اس موقع پہ اپنے تمام ساتھیوں گا ایدر آباد کے ساتھیوں کو اور نئے شامل ہونے والے تمام ساتھیوں ایک دفعہ پھر میں مبارک بات دیتا ہوں روزانہ اس کافلے میں لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں روزانہ اس کافلے میں لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں میں نے ابھی کراشی میں بھی بات کی ہے میں بھی یہاں ہیتر آباد میں آپ کے ذریعے میں میں پاکستان کے لوگوں سے کو اور حکومت سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیت المقدس کو امریکہ نے اسرائیل کا دار الخلافہ بنانے کی جو بات کی ہے پاکستان دمین پارٹی اس کو ریجیکٹ کرتی ہے اس کو عالمی امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی سازش ہے ایک بہت بڑی سازش ہے جس کا کے مترادف ہے ایک بہت بڑی سازش کے مترادف ہے امت مسلمہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑے بہت بڑے سازش کے مترادف ہے اور 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 پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں کو امریکہ سے دو ٹوک یہ بات کرنے چاہیے اور تمام امت مسلمہ کو اب ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہیے ایک پلیٹ فارم پاکستان کو رول پہ لے کرنا چاہیے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہم کہتے ہیں اسلام کا قلعہ ہے کہ اپنے اختلافات اپنے شیعہ سنی اختلافات پہ جو پروکسیز چل رہی ہیں دنیا بھر میں اس کو ختم کر کے دشمنان اسلام جس طرح سے آپس میں ایک ہو کر مسلمانوں پہ یلغار کر رہے ہیں ہم سب کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں پوری امت مسلمہ ایک امت مسلمہ بن کر ان چیلنجز کا سامنا کرے یہ بہتی بہتی بڑی بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ میں انتشار پھیلانے کیلئے کام کیا گیا ہے کہ تمام ریاستوں کے لوگ کھڑے ہو جائیں اپنی حکومتوں کے خلاف کہ وہ آگے کیا بات کر رہی ہیں امریکہ سے اور ازرائیل سے ایک تو وہاں پر ڈیفرنسز آ جائیں اور دوسری بات یہ اس لیے کی گئی ہے کہ دنیا امریکہ کو پتا ہے کہ مسلمان اس وقت اس وقت ٹکروں میں بٹے ہوئے مسلمان اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں تو کوئی بھی تھریٹ نہیں ہے ازرائیل جلی ہے کوئی بھی بات کرنے والا نہیں ہے اس لیے آپس میں سب لوگ سارے مسلمان لڑ رہے ہیں تو یہ وہ ہائی ٹائم ہے خدارہ اس ایشو کے اوپر تمام امت مسلمہ کو اور پاکستان کو اس میں ایک بڑا پوزیٹیو رول پلے کرنا چاہیے اس لیے کہ سپر پاور اللہ تعالی ہے اس سے بڑی کوئی سپر پاور نہیں ہے امریکہ جیسی سپر پاور ہسٹری میں بڑی بڑی سپر پاور اللہ تعالی نے زمین بوس کر دی ہیں سپر پاور صرف اللہ تعالی ہے اللہ کی زمین پر مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے مقدس جگہوں کے خلاف یہ جو اللہ کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کر رکھی ہے اس کے لیے مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے پاکستان امین پارٹی حکومت پاکستان سے چونکہ ریاست کہیں یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کال دے اور وہ ایکشن کریں ہم ریاست کے ساتھ کریں حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے اوپر بہتی بولڈ سٹیپ لیں تاکہ پاکستان اور مسلمانوں کے اندر یہ جو ایک مایوسی اسی پھیل رہی ہے یہ جو ایک چوبیس گھنٹوں میں سارا سسلہ ہوا ہے اس کے اندر کوئی ایک چینج آسکے اور ہم اس مقصد پہ اس مقدمے کو اور اس بات کو دنیا میں کا جو ایشو بنا ہوا ہے ہم اس میں لیڈ لے سکیں رول پلے کر سکیں آپ تمام ادراک کا دوسری سوری موڈل ٹاؤن کے حوالے سے ریپورٹ کے حوالے سے میں ذکر کر دوں ہم تائر القادر صاحب کے ساتھ ہیں ہم پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ ہیں اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں اس لیے کہ ان کے لوگ شہید ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کی عورتیں شہید ہوئی ہیں ہم لوگ باقست زمین پارٹی ہر جہاں جہاں پر ظلم ہوگا ظالم کے خلاف ہیں اور ظالم کے خلاف ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے ان چودہ لوگوں کو جن کو شہید کیا گیا ہے نوے لوگوں کو گولیاں ماری گئیں ان کو انصاف ملنا چاہیے دیکھئے کس طرح سے پاکستان کے حکمت چلانے والے ابھی ایک واقعہ ہوا اسلام آباد میں تو حیث اقبال صاحب نے کہہ دیا کہ بھئے تو پولس نے کورٹ کی آرڈر پر ڈائریکٹ ایکشن کر لیا انہوں نے خود کو اپنے آپ سے نکال لیا یہاں پہ بھی میں تین چار دنوں سے سن رہا ہوں کہ وہاں کے وزیر بیٹھ کر پنجاب کے موڈل ٹاؤن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے پولس والوں کو وہاں پر لوگوں کو مارنے کے لئے تھوڑی بھی جاتا یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پولس والوں کے لئے کہ دیکھو یہ حکمران تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے ان کا بس چلے پولس والوں کو یہ ڈلٹکا دیں فانسی پہ اور اپنے آپ کو بچا لیں تو خدارہ آپ بھی گولی چلاتے وقت آپ بھی جب آپ کو یہ آرڈر دیتے ہیں لوگوں کو مارنے کے لئے آپ بھی خدارہ ریاست کے اپنے آپ کو ذمہ دار کہلاؤ نہ کہ یہ ان حکمرانوں کے ملازمین کے طور پر ایکٹ کرو دیکھو یہ تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اور نہ کھڑے ہوئے ہیں اور نہ کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ لوگ ہی عوام ہی آپ کے ساتھ یہ ریاست آپ کے آپ ریاست کے کام کرنے والے آپ ریاست کے ذمہ داران ہیں آپ ریاست کے ملازم ہیں آپ ریاست کی کی انسٹرکشن لینے والے ہیں اور عوام اس ریاست کا اہم ستون ہے تو عوام پہ گولیاں چلانے سے پہلے ان حکمرانوں کے کہنے پہ خدارہ تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے سوچ لیں اگر وہ غلط انسٹرکشنز دے رہے ہیں آرڈرز دے رہے ہیں تو نہ مانے ان کی بات آپ نے بھی اور آپ نے بھی مر کر قبر میں جانا ہے یہ حکمران آپ کے ساتھ جا کر اس قبر میں نہیں لیٹیں گے لوگوں کے اوپر یہ ظلم نہ کریں آپ کے دو مثالیں دونوں مسائل پہ اسلام آباد والے دھرنے پہ جو مارا ماری ہوئی اور مارل ٹاؤن میں دونوں جگہوں پہ حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں تھے پولس تھی پولس نے مارا ہے ان کو پکڑ لو تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے سوچنا چاہیے تو ہم تائر القاضی صاحب کے ساتھ اس مسئلے پہ انکنڈیشنل ان کے ساتھ کھڑے ان کے ساری جدوجہد اور ان کی ایک کال پر ہم حاضر ہیں جو بھی وہ کال دیں گے ان کی جدوجہد میں ہم شامل ہیں ساتھ ہزار لوگ ہے لیکن ان کی امارت داوائی کی لگنے کے کل کا جو جلسہ ہے اس میں ادبری کے راؤنوں میں دوچیس سالہ کرسیوں نے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ دوشتہ انہیس نائی نے ریس کانسرنس کرتے ہوئے ساتھ اور آٹھ کو رکنی امسازی کوئی کا اعلان کرتا ہے ادراباد میں کیا آپ نے وہ نسل نہیں کر دیئے ہماری رکنی امسازی ایک چلی جو وہ بسیکلی ڈیٹس ڈیٹس پہ جو وہ منصر نہیں ہے ہماری رکنی امسازی تین مارچ دوہزار سولہ سے کنٹینوی چلی آرہی ہے اور آج تک چل لی ہے اب یہ ہمارے ساتھ زفر بھائی آئے ہیں ابھی چند دن پہلے راہیل اور راہیل بھائی آئے ہیں میں ذمہ داروں کی جن کو آپ جانتے ہیں ذمہ داروں تو یہ تو کسی رکنی امسازی مہم کے سلسلے میں نہیں آئے ہم نے ایک پرائم کرنا ہے اسی کی ایک سوفٹ لانچنگ ہے ایک طرح سے آج شام میں میں کارکونوں سے جو بات کروں گا کسی سوفٹ لانچنگ ہے اور یہاں پہ میں کہنا نہیں چاہ رہا کہ لوگ پریشان ہو گئے ہمارے اس سارے انہوں نے کہا جی ہمارا جلسہ اور یہ اور وہ تو میں کسی قسم کی لوگوں کو عام لوگوں کو شہر کے لوگوں کو کئی سے بھی ٹینشن نہیں دینا چاہتا دوسروں کو تو میں ٹینشن دینا چاہتا ہوں شہر کے لوگوں کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا اس لئے ہم نے اس کی سوفنس کو سوا کا برقرار رکھا ہے تو آپ کو آج ایک سوف لانچنگ نظر آئے گی شام میں اور ہم اس کی جو ہے وہ ہم نے بلکہ اس دو دنوں کے بجائے ہم نے اس کی ڈیٹس بڑھا دیئے نا اب ہم اسے جو ہے وہ ایک انلیمٹڈ ٹائم کے لیے ہفتہ دس دن کے لیے سیٹ اک بنائیں گے اب ہو سکتا ہے کہ شاید آٹھ تاریخ کو وہ جب یہاں پر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے رش کی وجہ سے ان کا رش نظر آئے نا ہمارے پاس تو رش نظر آئے گا وہاں پر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کیمپوں کے رش کی وجہ سے جو ایسا لگے کہ یہ جو ہے وہ یہ کسی اور گھر میں چاہتا ہوں کہ ان کو کھلا گراؤنڈ ملے تو اس لئے ہم نے آٹھ کی ایکٹیوٹی اپنی جو ہے وہ اس وقت سسپینڈ کی ہے ہم نے موتل کی ہے اس کو ہم نے اس کو کینسل نہیں کیا ہے ملتوی کیا ہے اور ہو جائے گی اس کے بعد یہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھنا چاہیے ابھی تو لوگ بینر لگا رہے ہیں صرف بینر لگا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ ہماری یہ فیلنگ ہے کل کو لوگ جو وہ آزاد ہیں لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں جب ان کے گھر میں بچے گٹر ملا پانی پی رہے ہوں گے سیوریج کا پانی جا نہیں رہا ہوگا گھر کے آگے کچھرا جمع ہوگا بچے بیمار پڑھ رہے ہوں گے تو عوام کو ٹیکن فور گرانٹڈ نہیں لینا شاہیے عام خاموش مظلوم عوام کو ایک دفعہ مظلوم جب یہ فیصلہ کر لینا کہ اب اس نے جو ہے وہ خاموشی سے اپنے بچوں کو دفر نہیں کرنا تو اس سے خطرناک پھر انسان نہیں ہوتا کوئی پھر اس سے خطرناک یا اس سے پھر زیادہ بہادر پھر کوئی انسان نہیں ہوتا اور یہ لوگوں کو ہیدر آباد کے لوگوں کو کراچی کے لوگوں کو ان لوگوں نے اپنے جھوٹ سے اپنے جھوٹ اپنے جھوٹ کو بول بول کر یہ اس لیبل پہ لے گئے ہیں یہ لے جا چکے ہیں جہاں پہ کہ اب لوگ انشاءاللہ تعالی اب اس لیبل پہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے اب لوگ اپنا اپنا حساب کتاب ان سے پھر مانگیں گے کہ بھئی ہم پر ظلم کا حساب دو کسے نہیں نہیں ہم سے رابطہ نہیں کس چیز کا خیال کیمپین میں نے بتائی نا آپ کو کہ میں اپنا رش دکھا کہ ان کا رش نہیں بتانا چاہتا ہوں ہمارے لوگوں کے اوپر ٹیگ تو لگا نہیں ہوگا عوام نظر آئے گی ہمارے کیمپوں پر پتا چلا اسی کی ویڈیو بنا کر یہ سوشل میڈیا پر ڈال لیں جھوٹے لوگ ہیں نا منافض لوگ ہیں وہ کہیں گے ہم نے بھی پاکستانی جنڈا اٹھا رکھا تھا بھائی آج کل تو سب کچھ ہو جاتا ہے ویڈیو پر تو سوشل میڈیا پر بڑے بڑے کام ہوئے بھی تمہوں کو پتا نہیں ہے آگے کیا کیا کام ہوا ہے ہمیں پتا بھی آ جائیں گی تو وہ ہم اپنا رش لگائیں آٹھ تاریکو کیمپوں پر پتا چلے کہ اسی کی ویڈیوز بنا کر یہ ڈال لیں سوشل میڈیا پر تو کسے بتائیں گے کہ یہ ہمارا رچ ہے کس کا رچ ہے آپ کوئی رابطہ نہیں یار آپ کو وہ ہے کوئی تاس دیا وہ ہے رابطے کا نہیں ہے کوئی رابطہ اور یہ وہ نہیں ہوگا رابطہ جھوٹ منافقوں سے رابطہ نہیں ہوگا جھوٹ بولتے ہیں امکیوم تو ہم لوگ مانتے ہی نا پہلے وہ تو میں نے فارو سطار جب برابر میں بیٹھے تھے تو میں نے کہا امکیوم الطاب حسین کی تھی ہے اور رہے گی یہ تو بات کی ہے میں نے امکیوم کو تو نہیں مانتے امکیوم الطاب حسین کی تھی ہے اور رہے گی امکیوم نام کے ساتھ ہمارا ہاں لوگوں جو جو ایمان لاتا جائے گا ہمارے دروازے کھلے ہیں آخری ساسوں تک ہمارے دروازے کھلے رہیں گے لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے امکیوم نام کی چیز ان کی نہیں ہے امکیوم الطاب حسین کی تھی ہے اور رہے گی ایک جنیت ایک پہلے کہہ رہا تھا میرا توانی ہے کہ آپ نے جو چالیس کروزوں کی نشہ نہیں وہ اصل میں اس طرح ہوا ہے کہ وہ صرف ساٹھ دن کے ہیں اس کے بعد بھی تقریباً سوہ مہینے کے باقی ہیں یہ پیسے لکھا لے گئے ہیں تیس جنو تک کے جو آپ نے کر دے رہے ہیں اس بات کی نشہ اندرک سے نکومت کو کرتی ہے ایک فریق پیسے نکال رہا اور دوسرا فریق اس میں خاموش ہے آپ نے ایک فریق کے اوپر تو بہت تقریب پیرنگ کی دوسرا فریق کو اپنے کھلنا چھوڑ ہو گیا ہے کیوں مطلب نہیں تو پیسے نکال رہے ہیں اور اس میں جنو نے پیسے نکال رہے ہیں اس میں اس آدمی کے سائنہ تو اندروں موت کلتا ہے بہت بڑی روز اور پرارڈ ہیں تو حکومت اپنے کوئی کاروائی نہیں کری گھر کا آدمی جو چور کیلئے کنڈی کھولے اس کو پکڑنا چاہیے پہلے باہر والا چور تو چوری کرنے کے لئے تیار ہے پیپلز پارٹی کو شہر کے لوگوں نے ووٹ نہیں دے رکھا اس سے میں کیوں امید کروں کہ وہ ہمارے ساتھ بھلا کریں گے کراچی آدھر آباد والوں نے ووٹ کس کو دے رکھا ہے چوکیدار کسے بنا رکھا ہے ان کو بنا رکھا ہے یہ ہاں ہونا آئیڈیل جگہوں میں ہونا یہی چاہیے کہ حکومت کو نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم آئیڈیل کانٹری میں تو نہیں جی رہے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ایمکیوم پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو سوٹ کرتی آپ دیکھو نا پی ایم ایل این کے جو ہے وہ لیڈران سو کال وہ کیسے ہمارے خلاف بیانات دے رہے ہیں کیسے ہمارے لئے باتیں کرتے ہیں اس لیے کہ بھائی ہمارا میرا اگر کوئی سینیٹر ہوتا وہ تو ان کے ناہل وزیراعظم کو ایک ووٹ سے اپنی پارٹی کا سربراہ نہیں بناتا نا ایک ووٹ سے ایک ووٹ سے ناہل وزیراعظم جس کو ایم این بننے کا اختیار نہیں ہے قانونی طور پر وزیراعظم رہنے کا اختیار نہیں ہے اس کو اس فاروق سکتار کے ایم این سینیٹر نے ایک ووٹ سے مائنورٹی نمبر ہونے کے باوجود ایک ووٹ سے قانون سازی میں ووٹ دیکھ کر پارٹی سربراہ بننے کا اہل کر دیا تو یار اس کو فاروق سکتار اور ایم کیوم اچھی لگی گی یہ مصطفیٰ کمال اچھا لگے گا اس پی ایم ایل این کو وہ جرنل جلانی کی گود میں ان کی چوسنیاں پی کر بڑے ہونے والی پارٹی وہ ہمیں کہہ رہے ہیں وہ ہمیں کہہ رہا مسنوئی وہ ہمیں کہہ رہا اس کو ایم کیوم نظر نہیں آ رہی تو ظاہر سے بات ہے ان کو پتا ہے کہ ہم سیدھے لوگ ہیں کھڑے لوگ ہیں سچ پر کسی کے ساتھ بھی وہ کھڑے ہونے کے لئے تیار ہیں لیکن منافقت کے ساتھ لوگوں کا خون چوسنے والے کے آگے کھڑے ہوں گے اور روکیں گے تو ان کو اپنی تمام چیز ایم کیوم تو برائے فروکت ہے ان کے لئے جب چاہیں وزیراعظم کے لئے ووٹ لے لیں جب چاہیں پی بس پارٹی اپنے سینیٹر کے لئے ووٹ لے لیں اور جب چاہیں اس لئے کہ سب لوگوں کی مال مال دھندے سب ان کو پتہ ہیں اب دیکھو آپ یہ شادی ہال گر رہے ہیں کراچی میں شادی ہال گر رہے ہیں کراچی میں یار میں چار ساڑھے چار پانچ سال میں میر رہا ہوں شہر کا میں تو رات میں سکون سے سوتا ہوں کہ میرا کوئی ہال ہی نہیں ہے وانہ مجھے ٹینشن رہے گیا کوٹ کے آرڈر آگئے اب ہال گریں گے میرا کوئی ہال کیوں نہیں کرتا ان کے ایم پی ایس کی ایف آئی آرے کٹ رہی ہیں کٹی نہیں کٹی ہیں بھائی صاحب کٹی نہیں کٹی ہاں نہیں تو بول دو بولو نا کٹی نہیں کٹی ان کے ایم پی ایس کی ایف آئی آرے کٹی ہیں جن کے شادی ہال گر رہے تھے انہوں نے ادارے کے لوگوں کو روکا ہے مار پیٹ کی ہے اور ان لوگوں کی کٹ رہی ہیں فر جن کا پتہ نہیں تھا کہ ان کے بھی شادی ہال ہو سکتے ہیں جب ان کے شادی ہال ہیں تو ان کے کرتہ دھرتہوں کے کتنے شادی ہال ہوں گے تو بھئی یہ ہے چکر سارا سب کچھ پتا ہے سارا تو آپ لوگوں کو پتا ہے سوری میں تو نو دسمبر نہیں میں تو ہر دن شہدہ کے لیے اور جو لوگ زندہ ہیں اور ان کے جو گھر والے زندہ ہیں اور یہ جو قوم زندہ ہے اس کے لیے ہم تین مارچ دوہزار سولہ سے کام کر رہے ہیں دیکھو کراچی یہ لاہور کے لڑکوں کی آنکھوں پہ پٹی بان کر کوٹوں میں راک ایجنٹ بنا کر نہیں پیش کیا جا رہا تھا کہ مصطفیٰ کمال اور انس خائم خانی آئے ہیں الطاہ حسین پشاور کا بیڑا غرق نہیں کر رہا تھا کہاں کن لوگوں کو راک ایجنٹ کہا جا رہا تھا کہاں پر بچے لا پتہ ہو رہے تھے کراچی میں نا تو مصطفیٰ کمال اور انس خائم خانی آ کر انہوں نے کس کے لیے آواز لگائی ہے ہاں ہم نے مہاجروں کے لیے آواز لگانے کے ساتھ ساتھ یہ کام نہیں کیا کہ میں مہاجروں کو پاکستان کی دوسری کمیونٹی کا دشمن بنا دوں اور یہ مہاجروں کے لیے کی ہے یہ والی بات کہ لڑنا لوگوں سے لڑنا تمہارے حق میں نہیں ہے تمہیں الطاہ حسین نے اپنے مقصد کے لیے سب سے دشمن سب کا دشمن منا دیا کہ تم کراچی میں رہتے ہوئے لیاری نہیں جا سکتے لیاری والا عثمان آباد نہیں آ سکتا تم کٹی پہاڑی نہیں جا سکتے کٹی پہاڑی والا نازم آباد نہیں آ سکتا تم چہکرہ گوٹ نہیں جا سکتے لطیفہ آباد والا قاسم آباد نہیں جا سکتے ہاں قاسم آباد والا لطیفہ آباد نہیں آ سکتے یہ تو الطاہ حسین نے بنا دیا کیا یہ تمہارے لیے بہتر ہے یا تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ کراچی سے قیادت نکل کر کوئٹا میں جائے بلوچستان میں جائے پشاور میں جائے لہور میں جائے اور وہاں پر لوگ تم سے دیکھ دیکھ شکر لک اپ ٹو یو کہ آپ سے آپ سے انسپائر ہو آپ کو اپنا مسیحہ جانے تو مہاجروں کے لیے کیا لالو کھیت اور نیو کراچی اور لطیفہ آباد کے بند کوئے میں کوئے کا منڈک بن کے رہ جانا چاہیے یا پھر جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیلنا چاہیے اس نام کو لے کر تو میں اگر کوئٹا جا کر کھڑا ہو رہا ہوں تو بھئے میں مہاجر ہوں میں کوئٹا میں کھڑے ہو کر بولا ہوں میں مہاجر ہوں اور پھر بلوچ وہاں پر اور پختون پختون وہاں کے جو ہے وہ ہمارا استقبال کر رہے ہیں اور وہ ہمارے کارگنان ہیں تو مہاجروں کے لیے یہ بڑی فخر کے بات ہے یا مہاجروں کے لیے یہ بڑی فخر کے بات ہے کہ وہ لیاقتہ باس ہی کے اندر جو ہے وہ یا لطیفہ آباد کے اندر ہی جو ہے وہ بلکل بلکل اور کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں اب آپ نے جو بات کی ہے ہم نے تو پہلے بلکل جی وہ شودہ ہیں سارے ہم ریکنائز کرتے ہیں ان کو اور اور نوجوانوں کو شہید ہونے سے بچانا چاہتے ہیں ان کا قصور نہیں تھا الطاو حسین کا قصور تھا وہ تو لوگوں کے حق کے خاطر مر گئے وہ مر گئے شہید ہو گئے ماں نے اپنے بچے قربان کر دیئے اس بنا پر کہ شاید ہمارے اگلی نسلوں کا مستقبل ہمارے خون کے جانے سے اچھا ہو جائے مستقبل روشن ہو جائے لیکن ان کے خون کو کوئی اس کا سودہ کر چکا تھا کوئی الطاو حسین ان کے خون کا سودہ کر چکا تھا اور آج کی جو یہ ایم کیم ہے اس سودہ گری میں برابر کی شریک ہے آج بھی آج بھی اس کو اب امیجن کرو کہ فارو ستار میری پریس کانفرنس کے بعد اگلے دن جو پریس کانفرنس کر رہا ہے اس کو اس دن شہدہ یادگار جانے کی یاد آئیے او بھائی تو مرجر کے خلاف پریس کانفرنس کر رہا ہے مستویٰ کمال کی گاڑی کے خلاف پریس کانفرنس کر رہا ہے تجھے وہ مستویٰ کمال کی ٹون کے خلاف پریس کانفرنس تجھے شودہ کیسے یاد آگئے بھائی ڈیڑھ سالوں تک تجھے شودہ یاد نہیں آئے مرجر کے خلاف پریس کانفرنس کرنے پر شودہ یاد آگئے تو ان کے لیے یہ ایک ایک وہ ہے ہاٹ کیگ اس کو ہمیشہ شودہ شودہ کر کے اس کو میں موجروں کو کہتا ہوں کہ تمہارے بچوں کے لاشوں کو بھی اب یہ بیچ رہے ہیں جو بیچارے شہید ہو گئے نا یہ مرنے کے بعد بھی ان کو نہیں چھوڑ لیں یہ مرنے کے بعد بھی ان کو نہیں چھوڑ لیں ان شودہ سے اٹھا کے پوچھو کہ بھائی تم اس لیے چلے گئے کہ پورا حیدر آباد کراچی کچھرہ کنڈی بن جائے تم نے اس لیے جان دے دی کہ تمہارے گھروں میں گھڑر ملا پانی آئے تم اس لیے جان دے دی تم نے کہ چالیس کروڑ روپے ڈیڑھ مینی کی کرپشن حیدر آباد کی میر کی چالیس کروڑ روپے کر کے وہ جلسہ کروائے یہاں پر اس لیے تم نے جان دے دی کراچی کو کچھرہ کنڈی بنا دے تو بلکل میں اون کرتا ہوں جی سب کو کہ آپ کو مٹیو پانیسٹان کے دو روگوں نے چیلنج کیا ایک علی نظام جی نے اسطیفہ کے پر پر پانیسٹان کے دو روگوں نے چیلنج کیا دوسرا کاملان کے سوری صاحب نے ایک پریس کارٹ بس میں کہا کہ مجھے مچھےڑنا مجھے بات ہو کہ مجھے جائے گی کون ہے دونے یہ میں ایک تو یہ دونوں جو لوگ ہیں یہ دونوں لوگ ہیں کون لوگ ہیں کون لوگ پہلے تو ان کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ ہیں کون لوگ ہم تو جانتے نہیں ہیں لوگوں کو اتنے چھوٹے لوگ ہیں وہ اور ایک بات ان کی بات کو میں آپ کی بات سے ملاتا ہوں ابھی چار شہید تو میرے ابھی بھی ہو گئے نا اور مصطفیٰ کامال اور اس کی پارٹی جو ہے نا ان کی طرح نہ سولت مرزا کو ڈیسون کرتی ہے نہ اجمار پارٹی کو ڈیسون کیا ہے نہ کسی اور کارٹوں کو ڈیسون کیا نہ شہدہ کو ڈیسون کرتی ہے اور یہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں یہ بھی ان کی کڑیوں سے پوچھے تو صحیح یہ ہیں کون لوگ کیا یہ امکم کے پرانے لوگ ہیں یہ کسی اور وجہ سے آئے ہیں ان لوگوں کی چھوٹے لوگوں کا جواب دیتے نہیں ہم لوگ نہیں لے گئے دیکھو نا ابھی ساری باتیں تو اگر پہلے سے بتاتی تو پھر کلائمکس چینج ہو جائے گا نا سارا دوست جس دن جائیں گے تو اس دن یہ پتا چلے گا نا ابھی جانے کی بات تو ابھی ڈیٹ تو بھی نہ بتاؤں گا نا ہاں استیفے نہیں لیے تو کیا کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ تو کروں گا میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے دوست تو یہ ابھی جمع ہو گئے ہمارے پاس نو ہے نو بغیر استیفے والے اور جو ہے وہ ابھی اور ہیں لائن میں تو ابھی آپ دیکھو ابھی دیکھو وہاں نہیں بلکہ اور بہت ساری جگہوں پہ لوگ جائیں گے اور جا کر لوگوں کے لئے جائیں گے جس طرح سے انہوں نے غون کر کے اپنی اپنی ایم ایم پی ایشپ لی ہے ایم کی ایم والوں نے آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگ جائیں گے انشاءاللہ دیٹ میں بتاؤں گا اللہ تعالیٰ سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے تعلقات اللہ کی اسٹیبلشمنٹ سے استوار ہیں اگر کوئی کسی اور اسٹیبلشمنٹ سے کر کر جو بڑا بننا چاہتا ہے تو بڑھنکے دیکھ لیں دنیا کے قبرستان بڑی بڑی سلطنتوں کے چلانے والوں سے بھرے پڑے ہوئے حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے ہمیشہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتا دنیا میں کوئی بھی پاور اللہ تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتی حق کو پریویل ہونا ہی ہوتا ہے باطل کو جانا ہوتا ہے میں میرے ساتھ کے لئے یہ ارشد وورا یہاں بیٹھے میں ڈیپٹی میئر تھے کوئی کانسلر نہیں چھوڑتا تمہارے سامنے مثالیں ہیں یہ ڈیپٹی میئرشپ چھوڑ کر یہاں بیٹھے میں تمہارے سامنے یہاں پر کھڑا ہوں میں سینیٹر تھا تو میں میرے پاس آنے والا عاصف اسنین ہے میں نے تھا میرے پاس آنے والے لوگ ہمیں پارٹیز کے ایم پی ایس تھے ڈیپٹی کانوینر تھے رابطہ کمیٹی کی ممبر تھے ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کر دشمنی لے کر اور کوئی عوضہ سارا سارے قربان کر کے ہم نے کام چروہ گئے تو اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا وہ مجھے اس کی جزا نہیں دے گا مجھے اس انٹینشن کی اس نیت کی آج کے اس دور میں جہاز سے بڑا کام نہیں ہے جہاں پر لوگ اپنی کانسلرشپ نہیں چھوڑتے تو میرا تو سارا سارا حساب کتاب سارا معاملہ ہی میرے رب سے ہے اور میرا رب ہی یہ سب کچھ چلا رہا ہے میرا میرا ورنہ ہم اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے تھے میرا ہوں میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے فیرون کو چیلنج کر سکتا یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی ہے میرے راتیوں کے دلوں میں ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھڑا کیا ہے ان فیرونیت کی آگے تو ہم کھڑے ہوئے ہیں اور وہی ہمیں آگے فتح سے ہم کنار کر کے دے گا یہ نیست و نابود ہوں گے انشاءاللہ شکریہ